اتنی غلیظ ویڈیوز ہیں جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں ایک اختلاف کی صورت میں ہم ان کو چوک میں لاکن ننگا کرنا چاہتے ہیں پہلے معاملے میں بھی تیجہ موجود ہیں دوسرے معاملے میں بھی تیجہ موجود ہیں وہ ادھر کی چیزیں ایویڈنس کے ساتھ ادھر دیتے ہیں ادھر کی چیزیں ایویڈنس کے ساتھ ادھر دیتے ہیں مجھے یہ ذرا سا بھی شائبہ ہوگا کہ میں نے سجاد کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں پبلیکلی اس کو اپالوجائز کروں گا میں آپ کے پلٹ فورم سے بھی کہہ رہا ہوں سجاد لاہور آ کر واپس چلے گا بسم اللہ الرومانہاری میں آپ دیکھ رہے ہیں نیوڈیجیٹل میں ہوں فران زفر سوشل میڈیا پر ایک کیس اس وقت بڑا ہائلائٹیڈ ہے سوشل میڈیا سٹارز ہیں سجاد جانی اور عبیرہ خان جو کہ اب ہمیں یہاں پاکستانی عوام کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایکچول میں دونوں میہ بیوی تھے اور اس طریقے سے پتا لگ رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر جو ہے وہ الزام کی بہچار کر رہے ہیں اور ایک طرف سے عبیرہ جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہیں کہ یہ اکاؤنٹس کی لالچ میں میرے پیسے کی لالچ میں میرے شادی کی دوسری جانی سجاد جانی کی طرف سے الزامات لگایا جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ میاں امران رشد موجود ہیں نامور صحافی ہیں ان کے اوپر بھی یہ معاملہ چل رہا ہے کہ یہ ون سائٹڈ بائز انٹرویو کر رہے ہیں اور بحیثیت صافی ان کو تو دونوں کا موقف چلانا چاہیے تھا لیکن آج ہمیں ان سے جانے گے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ سجاد جانی صاحب کا انٹرویو کیوں نہیں کیا ان کو کیوں نہیں موقع فرام کیا اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کو ایم ریلی آنرڈ اللہ آپ کو عزت دیسے ٹھیک ہے آپ الحمدللہ آپ کے بارے میں مشہور ہے بڑے چھاپے مارتے ہیں بڑے بے نکاب کرتے ہیں گئیں آپ بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہاں آپ نے جو ہے وہ زیادی کر دی ہے ایک عورت کو دیکھ کے آپ نے پرموٹ کر دیا ہے بندے کی آپ نے بات نہیں سنی کیا معاملہ ہوا ہے سر انٹرویو تو سجاد جانی صاحب کا آپ کو بھی کرنا چاہیے تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی دو تین چیزیں میں سامنے رکھنا چاہوں گا جو ہماری نیچر آف جاب ہے اس میں ہم ہمیشہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز بنے اور ابویسلی کوئی بھی عورت ووکن کرے گی کوئی بھی مرد ووکن کرے گا تو ہم اس کی بات سن کر اس کو آگے نہیں پہنچانا شروع کر دیں گے اس کے لئے کچھ بیسک نیسیٹیز ہوں گی سیٹ آف ایویڈنس ایک ہوگا اگر وہ اویلیبل ہوگا تو ہم اس پر بات کریں گے اس ایشو میں بلکل سیٹ آف ایویڈنس اویلیبل ہے پرابلم ایس کہ اس میں فریقین پہلے دو تھے اس کے بعد وہ تین چار پانچ چھے کہانی آگے کی آگے بڑھتی گئے جس میں سے تین فریقین کے ساتھ میں ڈائریکٹ رابطے میں اور تین فریقین کی کہانی سننے کے بعد ان کی کامن لنکس کڑیاں جڑنے پر میں نے اس پر پہلا انٹرویو ابھی راکہ کیا تھا یہ سیٹ آف ایویڈنس جو ہے وہ وکٹم پارٹی کی جانب سے یہ ہے جس کے اوپر بلیم لیا جا رہا ہے دونوں کے پاس ابھی آپ کو میری یہ بات سمکر حیرت تو یوں گی کہ مجھے کیسے پتا کہ جانی کے پاس کوئی ایویڈنسز ہیں دونوں کے پاس ایویڈنسز ہیں اور دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی ایک ریالیٹی رکھتے ہیں ہم نے یہ اس وجہ سے ایک فیملی ایشو کے طور پر نہیں کیا ہم نے اس ایشو کو ہائلائٹ اللہ تعالی جن لوگوں کو فیم دے دیتا ہے جن لوگوں کو عوام میں ایک دنیاوی پذیرائی دے دیتا ہے میں اس کو حتمی پذیرائی نہیں سمجھتا دنیاوی پذیرائی دے دیتا ہے ان تک ڈیجٹل میڈیا کے ذریعے خواتین کا ہمارے ہاں یہ عذاب بہت بڑا ہے میں چاہتا تھا اس پر میں بعد میں بات کروں لیکن آپ میرے لئے یہ اترام کی جگہ ہے تو مجھے اس کو آنر کرنا تھا وہ لوگ جن کو اللہ نے دوسروں سے تھوڑا سا ایک سٹیپ آہیڈ رکھا ہوتا ہے ان تک جب کوئی خواتین رابطہ کرتی ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو لوڈ شیڈ کر دیتے ہیں اور بدقسمتی سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے خاص طور پر میڈیا انڈسٹری میں جو اس کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑتے ہیں ایک بی بی آگئی آن دیو دو جی آگئی آن دیو ابھی میں سجاد کی بات نہیں کر رہا ہے تی جی آگئی آن دیو یہ وہ مائنڈسٹ تھا کہ ہم نے اس چیز کو کنڈم کرنا ہے اب آجاتے ہیں سجاد جانی پر سجاد جانی کی پہلی بی بی جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں ان کو سلامت رکھیں ایڈا مجڈا کر لے جائے سر اتنا بڑا جگرہ ہے اس ورہ ملے ہیں آپ ان سے سر میں بتا رہا ہوں نا میرے سامنے اس شخص نے شاید ان کی ہے اچھا یس میں ڈائریکٹ بتا دیتا ہوں ہاں جی اور وہ بی بی نہ جانے کس طریقے سے ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور سجاد کی فیملی کی سجاد سمیت حفاظت کریں گی ہوتا کہ کہ جب ہم یہ پہلا انٹرویو ائر کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیجرل میڈیا کو آپ سمجھتے ہیں کہ ولاغ ہو یا کسی ایک انڈویجول سے آپ بات کریں تو آپ اس میں میں نے بار بار اپنے دو ویڈیوز ٹوٹل میں نے ابھی ترکسپک کی دونوں میں یہ بات کی کہ سجاد کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہمارا پلیٹفارم اویلیبل ہے وی آر اٹھا سنگل کال میں نے تو ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ بھائی میری سجاد سے کتنی دفعہ بات ہو چکی ہے بات ہو چکی ہے یس میں سجاد سے پچاس سوری اکاون منٹ کی میری اس کی بات ہوئی ہے اچھا اور اس بات کا اللہ کے بعد حسیب گوائے گندارڈا حسیب گوائے ہاں تو وہ اس بات کا گوائے اس کو یہ بات پتہ ہے میں نے اس کے تھرو بھی سجاد سے رابطہ کیا تھا اور اسے پہلے میری سجاد کی کامل منٹ کی بات ہو چکی تھی میں نے اسے کہا تھا کہ بھائی سجاد صاحب کو کہیں کہ اس کو کلیر کریں معاملے کو ہوا کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میری اور سجاد کی کوئی اناد ہے پرابلم ہے کہ بھائی ایک خاتون دوسری خاتون تیسری خاتون پھر ایک کے بچے دوسری کے بچے my problem is میں تو سجاد کی جنریشن کی لڑائی لڑا ہوں میں تو اس ایشو پر بات صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں میں تو نہیں گیا کہ بھائی جی آئیں اس معاملے کو کھوڑ کریں سجاد کی اپنی فیملیز بات کر رہی ہیں ایک فیملی اسیو اب ہمارے جو ڈیجیٹل میڈیا کی سائنس ہو گئی ہے اور لوگوں کے فینز اور محبت کرنے والوں کی سائنس ہی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بائی پولروں کے ہم کہتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان پسند ہے تو اس کے ہر برائی بھی مجھے پسند ہے نواز شریف مجھے پسند ہے تو اس کے ہر برائی بھی پسند ہے لیکن اگر باپ کی بات ہوگی تو باپ کی اچھی چیز پسند ہے بری چیز بری لگے گی یہ ایک mindset بن گیا ہوا میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں الزام نہیں لگا رہا الزام لگا رہی ہیں اس کی بیویاں ایک سابقہ بیوی ایک موجودہ بھی بھی آپ نے دونوں کے انٹرویوز کی ہیں یس اور سجاد نے کسی ایک کا جواب نہیں دیا آپ کو پتہ ہے اس بات کا سجاد نے counter الزامات لگائے ہیں یعنی کہ الزامات کے جوابات نہیں دیئے الزامات لگا دیئے ہیں یس اس کا تو evidence ہے ہمارے پاس جو الزامات سجاد پر لگے ہیں ان کے تو evidence ہے ہمارے پاس بھائی جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کا evidence ہے جو وہ سجاد کہتا ہے اس کے پاس ہے سجاد نے تو اب میں وہ بات نہیں کر سکتا میں public li بتا رہا ہوں یہ اللہ کو گواہ بنا کر میری اور سجاد کی یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ ہمارے درمیان رہے گی میں تو اس کو honor کر رہا ہوں میں نے تو بات اس میں سے کوئی share نہیں کی ایک آمن منٹ کی گفتگو ہے ظاہر ہے ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور اس میں بہت سر باتیں ہوئی ہیں سر اور اس میں تقریباً 85% صرف سجاد بول ہے اور شاید وہ اپنی بہت ساری چیزوں میں ٹھیک بھی ہے ہوتا کے میں اگلا سوال لیتا ہوں میں آپ کے تمام سوالوں کو honor کروں گا ہوتا کے اثر کہ میں تو اس کو ایک family dispute کے طور پر دیکھ ہی نہیں رہا میں اس کو ایک social dilemma کے طور پر دیکھ رہا ہوں اور social dilemma یہ ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا آپ دربار چلے جائیں علیہ جویری وہاں پر آپ کو دس خواتین ملیں گی آپ fountain house چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو پانچ سات خواتین مل جائیں گی جو renowned لوگوں کے relations کی وجہ سے ماری ہوئی ہیں اور اب وہ مختلف state of mind میں ہیں سر جب اللہ تعالیٰ شورت دیتا ہے تو آپ تک لوگوں کی access خاموش رستے سے جو کہ digital رستہ ہے وہاں سے ہو جاتی ہے جس کا یا اللہ کو پتا ہوتا ہے یا دو فریقین کو پتا ہوتا ہے تو اگر واقعی جو الزامات عبیرہ یا سجاد کی دوسری بیوی لگا رہی ہیں انہوں نے تو یہاں تک میں نے کہا تھا کہ آپ میرا نام مت دیجئے گا سب کو پتا ہے نام کا میں تو اتنا honor کروں کہ میں اس بی بی کا نام بھی نہیں لے رہا مسلس سجاد کر کے میں نے بات کی اپنے ان کے ساتھ ویڈیو میں بھی سو میرے نزدیک یہ معاملہ ایک سوشل ڈائلیمہ ہے اس وجہ سے ہم اس پر بات کر رہے ہیں سجاد کو officially چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کے اوپر respond کرتا جوابات کے حوالے سے یا اس پر خاموش رہتا شکریہ یہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سجاد نے مجھ پر ذاتی حملہ نہیں کیا کیونکہ میں نے بھی سجاد پر کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا اس کی بیویوں کی اس کی بیوی اور سابقہ بیوی کی تکلیف ہے ایک اور خاتون کا معاملہ ہے میں نے سجاد کو بتایا کہ میرے پاس وہ خاتون بھی ہیں لیکن میں ان کو نہیں سامنے لارہا کیونکہ بھائی اب ایک خاتون گرل فرینڈ ہونے کا الزام لگا رہی ہے تو میرے پاس اور وہ زبانی الزام لگا رہی ہے تو میں اس کو تو نہیں چلا گوں گا پہلی بیوی نے ایویڈنسز دیئے تھے جو سابقہ بیوی نے جو موجودہ بیوی ہے اس نے دس ایویڈنسز دیئے ہیں جو سابقہ بیوی ہیں ڈیورس ہو چکی ہوئی ہیں ہاں ہاں اس کی کہنا میں عبیرہ کی ڈیورس ہو گئی اچھا اب الزام کے دونوں بیوی ہیں ایک الزام لگا رہی ہیں کہ سجاد رشتہ ازدواج میں باندھا جاتے ہیں اور ایک بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے دوسری بیوی کا ڈیورس پیپر لا کے پہلے دے دیتا ہے اور وہ ڈیورس پیپر اس کو نہیں گیا سوری میں یہ آپ کی بات کٹوں گا اب ہم یہاں سے یہ بڑی موٹی چیزیں جاننا چاہیں گے زیر ہے یہ ایک فیملی بیٹا ہے لیکن نہیں نہیں یہ ایک سوشل ڈائلمہ اب سوشل ڈائلمہ بن چکا ہی ہے میرے نزدی کے سوشل ڈائلمہ سب سے پہلے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں انہوں نے زیرہ شادی ہائیڈ رکھی بڑی دیر تک لیکن اب جب یہ سارے معاملات کھل کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ پہلی بیوی دوسری بیوی تیسری بیوی چوتھی بیوی جو الزامات ہیں آپ سے گفتگو ہوئی ہوگی ہم یہ چھوٹے چیدہ چیدہ نقاط جانے گے کہ بیسیک بیویاں ہیں کتنی خدا نہ خاصتہ اور کس طریقے سے پہلی بیوی کو خوش کرنے کے لیے تو نکاح نامہ دکھا دیا دیتا ہے دوسری کو دکھا دیا دیتا ہے یہ تھوڑی سی آپ ہمیں کلیریفائی کر دیں امام دیکھ رہی ہے کہ کتنی شاگی ہیں ٹوٹل میں آپ کو دیکھ لیں میں بتا جاتا ہوں چونکہ میری اور سجاد کی گفتگو اللہ کو گواہ بنا کر اس پوائنٹ پر ہوئی ہوئی ہے کہ میں اس کو کہیں انرث نہیں کروں گا اب سجاد کو میری طرف سے پوری آزادی ہے میں نے اس کو بہت کلیر کہا تھا کہ سجاد اگر میں ایک بھائنسان ہوں میں ایک مرد کا بچہ ہوں مجھے یہ ذرا سا بھی شائبہ ہوگا کہ میں نے سجاد کے ساتھ زیادتی کی ہے تو میں پبلیکلی اس کو اپولوجائز کروں گا میں آپ کے پلیٹ فون سے بھی کہہ رہا ہوں آپ میری اپولوجی دیکھنا جو نکنہ لکیرہ کٹ کے کیتی دیئے میں اس طرح کروں گا لیکن بھائی لڑائی تو میں سجاد کے اپنے بچوں کی لڑوں کہ بھائی باپ اپنے بچوں کو اون کریں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں اتنی غلیظ گفتگو ہے ہمارے پاس جو ایویڈنسز ہیں اتنی غلیظ ویڈیوز ہیں جو ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں دیکھیں ایک خامند میں اشارے میں بتا دیتا ہوں ایک خامند کو اپنی بیوی پر شک ہے اور وہ شک یقین میں مثال کے طور پر اور ہم اندازہ کرتے ہیں کہ بدل گیا ہے تو شرع کیا کہتی ہے اور قانون کیا کہتا ہے اور شک کس میٹر میں سر شدید نوئیت کا اچھا شدید مثال کے طور پر اور بلکل اسی طریقے سے ایویڈنٹ بیوی کے پاس بھی ہے خامند کے معاملات میں اس کیس سے لیدہ ہوکے چلی بتاتا ہوں میں اس کیس کی بات ہی نہیں کر رہا شرع کیا کہتی ہے خامند بیوی سے لیدہ ہو جائے خامند اس کے پیچھے بندے نہیں لگائے گا ٹھیک ہے میں تنکوڑیاں دسنا سر وہ ایسے نہیں کرے گا خامند میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں یہ ہے سوشل ڈائلیمان کہ ہم لوگ اپنے ہی ان پیاروں کو جن کے لیے آج سے دو ہفتے پہلے چار ہفتے پہلے ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں ایک اختلاف کی صورت میں ہم ان کو چاک میں لاکن ننگا کرنا چاہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اندھی جررت کی میں ہوئی سر میں آپ کا بھائی ہوں آپ مجھے کسی ایسے معاملے میں پکڑ لیتے ہیں تو آپ مجھے کیا کریں گے یا سمجھائیں گے یا کتہ تعلقی کر لیں گے ظاہر ہے اب دونوں معاملے ننگے ہیں تو کیا ہوگا یا لیتگی ہو جائے گی یا سیٹلمنٹ ہوگی اب اس گفتگو کو انکلوڈ کرتے ہیں میں یہ جانا چاہer ہوں آپ کی عبیرہ سے جو انٹرویو ہم نے دیکھا آپ نے دو انٹرویو میرے بعد دس انٹرویوز ہو گئے ابیرہ کی گفتگو آپ نے ایٹی نائٹی پرسنٹ سمجھ لی سن لی جو الزامات تھے میں نے ہنڈرڈ پرسنٹ سن لی ہے اب آپ نے بھی سن لی ہے ابیرہ is not only a سنگل لیڈی دوسری خاتون بھی دوسری خاتون بھی اس کے بعد آپ نے پلیٹ فرم مہیا کیا سجاد جان جی کو آپ نے بتایا آپ نے کہا کہ آپ میرے پلیٹ فرم پہ آئیں آئے کیوں ایک بار نہیں سجاد لاہور آ کر باپس چلے گئے آپ سے رابطہ کیا ہمارا رابطہ راب اچھا بتایا ہم بالکل رابطے میں تھے جاتے ہوئے لاہور آئے ہیں ساری چیزوں میں انہوں نے کہا جی کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے I am going back اور کہانی ختم ہو گئی اللہ ان کی والدہ کو سلامت رکھے ان کے روئے روئے کی حفاظت کرے لیکن یہ کہانی تو کل کیا بھائی اس سے پیچھے بھی تو چار پانچ دن ہم رابطے میں تھے اور آج جو ڈیجڈل ورڈ ہے سر اپنا موقف دینے اور پلیٹ فارم یوز کرنے کے لیے سیمپل موبائلیوں رکھنا پڑتا ہے میں سمجھ گیا آپ اب پرابلم کی ہے سجاد کا کے ایشو ہے ماذا چاہتا ہوں میں نے آپ کو روکا سجاد کا پرابلم یہ کہ سجاد کو یہ لگتا ہے کہ باقی جگہوں پر جہاں پر ایشو کی پوری انفرمیشن نہیں ہے وہ وہاں جائے گا کیچڑ اچھالے گا خواتین پر وہی کام کیا نا جو خواتین نے کیا ایکول اب ڈیفرنس تو ہے کوئی نہیں ہم نے تو دونوں خواتین میں نے تو جو دوسری خاتون نے ان کا سٹارٹ یہاں سے کیا کہ ہم اللہ کو گواہ بنا کر گفتگو کریں گے کوئی الزام کوئی وطان نہیں لگائیں گے اور اگر لگائیں گے تو اس کا برڈن آپ اٹھائیں گی اور پھر میں نے اس کے ایکسٹروں میں یہ بات کہی کہ ہم یہ ائر نہیں کریں گے تب تک ہم این اوپن فر سجاد جانی اگر وہ آنا چاہے کوئی بات کرنا چاہے لیکن فکس میچ نہیں ہوگا پرابلم ہے کہ بھائی میں کیسے ایک خاتون پر کیچڑو چھلوا دوں کیسے میں عبیرہ کی ایسی تیسی کروا دوں کیسے میں سجاد کی ہاتھوں اس کی اپنی بیوی کی ایسی تیسی کروا دوں میں تو نہیں کروا ہوں گا نے تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی ہاں جہاں پر سجاد سمجھتا ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے بھائی میں اس کا موقف لینے اور ائر کرنے کا پابل دوں لیکن اگر زیاد بکر ساجہ ماجہ گامہ تاجہ یہ چاہے کہ یہی یہ سیٹ آف چیزیں ہوں گی اس پر ہم بات کر لیں گے اور اس کے ایویڈنس دے دیں گے آپ کاؤنٹر پر جو ہم مجھ پر باتیں ہوئی ہیں آپ اس کا نام بھی نہ لیں سمجھ گئے لاسٹلی شورٹلی جاتے جاتے بتا دیئے گا کہ آپ نے دونوں کے موقف سن لی ہیں آپ ظاہرہ اس طرح کے کیس بہت سا ریکاور بھی کر چکے ہیں تو آپ کا ایک اپنا انیلیسز بھی ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمپرومائز کا رشتہ تھا یہ کسی خدا نہ خواستہ کسی کمپرومائز کے تحت بناوا تھا جو اب آکے اس طریقے سے پھٹ گیا یہ رشتے فیم اور محبت میں ہوئے پہ تھے ضروریات کے بندن تھے ضروریات میں دونوں فریقین دونوں پارٹیز دونوں خواتین کے معاملات میں فریقین کے اپنے اپنے انٹرسٹ تھے اور وہ بہت کلیر انٹرسٹ تھے اور وہ انٹرسٹ میرے ساتھ شیئر بھی کیے گئے ہیں ہاں بہت اپن گفتگوئی ہے بہت اپن گفتگوئی ہے وہ پیس فائنانس سے ریلیٹ تھے یار فائنانس تو چیز ہی کوئی نہیں ہے چیز ہی بہت آگئی کیسے فائنانس اس میں چونکہ ہمارے مورل کرپشن کو چھوٹی چیز سمجھا جاتا ہے ہمارے ہم فائنانسل کرپشن کو زیادہ بڑی چیز سمجھا جاتا ہے یہ ڈسپیوٹ جو کریئٹ ہوئے میں یہ فریقین بہت خوش اسلوبی سے حال کر سکتے تھے خرابی کا گوئی ہے جب فریقین نے اندر تیجہ پائے ہیں اور وہ تیجہ ایسا حرام خور اور علو کا پتھا نکل ہے جس کو ابھی بھی گلے لگا کر بیٹھے ہوئے دونوں فریقین یہ تیجہ نے گاند مارا ہوئے پہلے معاملے میں بھی تیجہ موجود ہے دوسرے معاملے میں بھی تیجہ موجود ہے اور وہ تیجہ جو ہے وہ اس نویت تک اس نویت تک اس نے خرابی کی ہوئی ہے کہ علمان الحفیظ وہ ادھر کی چیزیں ایویڈنس کے ساتھ ادھر دیتے ہیں ادھر کی چیزیں ایویڈنس کے ساتھ ادھر دیتے رہیں اور میں چونکہ مرد ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مرد کو اللہ نے مختلف جگرہ اور حوصلہ اور منیجیریل سکلز دی ہوتی ہیں تو چونکہ سجاد بھی مرد ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیجہ کے ہاتھوں جو سجاد کھیلینا یہ نہیں کھیلنا چاہیے تھا عورت کا مقل بھی ہو سکتی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ ہوتی ہے کیونکہ بہت بہت ذہین و فتین خواتین جہاں دیدہ خواتین میں نے دیکھ رکھی ہیں لیکن بہرحال مرد کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے اور وہ جو تیجہ تھا اس نے اس ایک گھر کی تباہی نہیں ہوتا رہی سجاد کے ہر گھر میں درار دالی یہ بہت امپورٹن بات کی ہے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا جو ہم نے تفصیرا بتانے کی کوشش کی اس انٹرویو کے ذریعے کی ہے جو معاملہ ایک نیجی معاملہ تھا زہرہ اب یہ میڈیا پہ آگیا اور یہ جس طرح سے ہمیں عمران صاحب نے بتایا کہ اب اس کو ہمیں اس طرح سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ جو دونوں فریکین ہیں ان میں جو تیسرا موجود ہے جو کہ یہ اس طرح کی درار ڈالنے کے بعد اور یہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے اس کو ہائپ دیا جا رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بچھاڑ ہے بہرحال ایک دوسرے کا لباس ہے اس چیز کا اس تقتوز کا جو ہے وہ ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور سجاد جانی صاحب کو انہوں نے موقع دیا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم پہ آئیں اپنی بات سامنے رکھیں لیکن جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لہور آ کے دوبارہ چلے گئے اب دیکھنا یہ معاملہ یہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اللہ ان کی والدہ کو صحت دے آمین اب دیکھنا یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے نیو سے اجازت دیجئے اللہ آپ زنا ساتھ